بسم اللہ الرحمن الرحیم مولوی صاحب عمر سیدھا شخص ہیں ان کی عمر تقریباً سار سال کے قریب ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دہاتی کو مولوی صاحب کی بیٹی پسند آگئی اس نوجوان نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ لوگ مولوی صاحب کے گھر جائیں اور میرے رشتے کے لیے بات کریں مجھے ان کی بیٹی بہت پسند ہے دہاتی کے والدین نے اسے سمجھایا کہ مولانا صاحب اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اس لیے ہمیں شرمندہ مت کرو اور اپنے اس ارادے سے باز رہو تمہاری منگنی پہلے ہی تمہاری چچا ذات سے تیہ ہو چکی ہے یوں بچپن کی منگنی توڑ کر اس رشتے کو ختم مت کرو مگر دہاتی نے زید کی کہ اگر آپ مولوی صاحب کے گھر نہ گئے تو میں کچھ ایسا ویسا کروں گا کہ جو آپ لوگوں کے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث بنیں گی بیٹے کی زید کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں مولوی صاحب کے گھر وانا ہوئے اور اپنے بیٹے کے لیے امام مسجد کی بیٹی کا ہاتھ مانگا مگر ویسے ہی ہوا جس کی انہیں امید تھی مولوی صاحب اجمل کے کردار سے بخوبی واقف تھے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اجمل عباش نوجوانوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے اجمل کے والدین واپس لوٹے تو مولوی کے فیصلے سے اگاہ کیا اجمل کو بہت غصہ آیا وہ اپنی اس بیہستی کا بدلہ لینا چاہتا تھا وہ آدھی رات کو مسجد میں داخل ہوا اور لاؤڈ سپیکر میں کرانٹ چھوڑ دیا امام مسجد ازان دیتے وقت سپیکر آن کرتے ہوئے ان کو کرانٹ لگ گیا کرانٹ کے جٹکے کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ اس حال میں لگے تھے کہ لاؤڈ سپیکر ان کے موں کے ساتھ چھپکا ہوا تھا پہلا نمازی جب مسجد میں داخل ہوا تو اسے کچھ سمجھ نہ آسکی کہ امام مسجد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے وہ واپس گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ امام مسجد لاؤڈ سپیکر کا بوسہ لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اس کی بیوی ایک اکل مند ختون تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ مولانا صاحب کو کرانٹ کا جٹکہ لگا ہے وہ دونوں مسجد کی طرف بھاگے اور مولانا صاحب کو سپیکر سے علاق کیا مگر ان کے جسم کا نچلا حصہ تقریبا نکارہ ہو گیا تھا وہ نہ تو زیادہ تیز چل سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی زور یا طاقت والا کام کر سکتے ہیں نہ ہی بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان کی ٹوٹل گزر بسر ازان دے کر ملنے والی عجرت یا مسجد کی صفائی کر کے ملنے والی عجرت پر ہے جو کہ آج کے زمانے میں محض دو وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے بھی نہ کافی ہے مگر اس کے باوجود موزن صاحب کی فیملی اللہ تعالیٰ کا صبر شکر ادا کر کے اس آمدن پر گزر کر رہی ہیں اور انتہائی سفید پوشی کی زندگی گزر رہی ہے میں نے آج تک ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھلاتے نہیں دیکھا گاؤں کی برادری کے ساتھ وہ بالکل برابر چلتے ہیں گاؤں کے ہر شخص کی خوشی غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور حتر المقدر و لین دین بھی کرتے ہیں اس بات پر صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں ہیران ہے کہ کیس طرح وہ بچت کر کے لوگوں کی خوشی غمی کے موقع پر لین دین کر لیتے ہیں مگر میرا ماننا ہے کہ رزق حلال میں بہت برکت ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کے لئے رزق میں برکت ڈال کے اس رزق کو ان کے لئے اور ان کے خاندان کے لئے کافی کر دیتا ہے جیسے تیسے کر کے موزن صاحب اپنی قلیل آمدنی سے اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ بھار لیتے ہیں مگر اب جب ان کی بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ بیٹی کی خوائش کو پورا کرنے کے لئے شادی پر پہنا جانے والا لہنگا کرائے پر حاصل کر لیں انہوں نے بچی کے نکاح پر بطور گواہ شامل ہونے کے لئے پانچ انتہائی موزز لوگ جن میں ایک امام مسجد صاحب اور چار تکبیر اولیہ میں شامل ہو کر بات جماعت نماز ادا کرنے والے پکے نمازی کو دعوت دے رکھی ہے موزن صاحب کے پاس ذاتی طور پر ان لوگوں کو چائے پانی دینے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں انہوں نے یہ کام بھی امام مسجد صاحب کے ذمہ لگا دیا ہے اور امام مسجد صاحب نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی کچھ لوگ آج بھی جہلانہ دور کی طرح تنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے میرے والد صاحب نماز مغرب پڑھ کر آئے تو انہوں نے گھر بتایا کہ نماز مکمل ہو جانے کے بعد ایک شخص جو کہ موزن صاحب کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے اس نے تنز کرتے ہوئے سب نمازیوں کے سامنے پوچھا کہ مولوی صاحب بیٹی کی شادی پر کون کون سی ڈش دے رہے ہو موزن صاحب اس کی بات سن کر مسکرائے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلا جو انہوں نے سار پر بندے پگڑے کی مدد سے صاف کیا اور بینہ کوئی جواب دیئے گھر کو چل دیئے موزن صاحب کے لئے امتحان ابھی ختم نہیں ہوا گھر گئے تو بیٹی زد کرنے لگی کہ وہ شادی پر لہنگا پہن کا رخصت ہوگی پہلے موزن صاحب نے بچی کو پیار سے سمجھایا مگر وہ زد پر اڑی رہی پھر ڈانڈ کر سمجھایا وہ پھر زد کرتی رہی تو موزن صاحب نے بیٹی کو تھپڑ مار دیا ایک طرف بیٹی بیٹھ کر رونے لگی اور ایک طرف موزن صاحب خود بیٹھ کر رونے لگے تو ان کی بیوی نے دونوں کو سمجھاب جا کر چپ کرواد دیا اور پھر میری والدہ صاحبہ کے پاس آئی ان کو گھر کے سارے حالات بتائے اور کہا کہ اگر کرائے پر لہنگا مل جائے اور برات کے ساتھ آنے والے پچیس تیس لوگوں کو چائے مٹھائی مل جائے تو ہمارا بھرم رہ جائے گا میری بیٹی کی یہ ہی خواہش ہے مگر میرے شوہر کی جیب اجازت نہیں دیتی اگر آپ لوگ کچھ تاون کر دیں تو آپ کے لئے دوا گو رہوں گی میری والدہ نے ان کی بات سن کر ان کو تسلی دی ڈیر سال پہلے میری بہن کی شادی ہوئی تھی اس کے سمان سے کچھ نئے سوٹ اور نئے برتن نکالے وہ موزن صاحب کی بیوی کو دیئے کہ بیٹی کو ہماری طرف سے توفہ ہے ساتھ ہی مجھ سے چائے مٹھائی اور لہنگے کے لئے مالی تاون کرنے کا کہا میں نے جتنا ممکن تھا تاون کر دیا باقی قورین اکرام سے التجاہ کی تو میری دو بہنوں عرم مرتضہ اور چلی ملی پرفائل ٹیم نے دل کھول کر تاون کیا الحمدللہ ہم نے چائے مٹھائی اور لہنگے کے پیسے جمع کر لئے ہم سب نے یہ خالص تانہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بینہ کسی لالچ کے کیا گیا گو کہ اس اپیل پر مجھے تنقید یہ ملا کہ میری والدہ اکثر رات گئے تک ذکر ازگار کرتی رہتی ہیں جب انہوں نے موزن صاحب کی بیوی کو بتایا کہ اس طرح سے ان کی بیٹی کے لہنگے اور برات کے مہمانوں کی چائے مٹھائی کے لئے پیسے جمع کر لئے ہیں تو وہ عورت موزن صاحب اور اپنی بیٹی کو کھانا کھلا کر سلا آئی اور ہمارے گھر آ کر ساری رات نوافل پڑے کیونکہ ان کے گھر محض ایک ہی کمرہ ہے اور بجلی بھی کسی گھر سے لی ہوئی ہے رات کو بلہ بجا کر صرف ایک پنکھا چلانے کی اجازت ہوتی ہے اس لئے وہاں رات جا کر عبادت کرنا مشکل تھا اور ساری رات ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تمام امتے مسلمان کے لئے دعائیں کی جو لوگ ان کی سفید پوشی کا برم رکھنے کے لئے اس نیک عمل کا حصہ بنے میرے اور میرے پڑھنے والوں کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پر تعاون کیا بدلے میں ساری رات باوضوح حالت میں نوافل پڑھ کر دعائیں لی مجھے میرے اس عمل سے دعائیں ملتی ہیں اور یہ مجھے چاہیے ہوتی ہیں امید ہے آئندہ کوئی ایسا سوال نہیں کرے گا کہ مجھے کیا ملتا ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کی مدد کر کے تجھے کیا ملتا ہے یہ لوگ کسی کام نہیں آسکتے ان لوگوں کی خاطر تو انجان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے باتیں سنتا ہے اسے تجھے کیا حاصل ہوتا ہے یا جو لوگ تیرے کہنے پر لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے مجھے وہ سکون حاصل ہوتا ہے جس کا اندازہ ان لوگوں کو بلکل ہی نہیں ہے دنیا کے خوبصورترین کاموں میں ایک کام مخلوق خدا کے کام آنا ہے مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک امال کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ